یہ ہے دنیا کی پہلی بی اے سکس ٹائپ ٹو الیکٹریفائیڈ فلیکس کیول کار اور اسے شوکیس کیا ہے کہ اندریہ سڑک پریوہن منتری نتن گٹکری نے تویٹا نے اسے تیار کیا ہے ہمارے ساتھ میں وکرم گلاتی جائے اس کے بارے میں بتائیں کہ آخر میں کیا خاص ہے کیا خاصیت ہے اور خاص کر کے جب سو روپے پیٹرول اور ڈیجل کے دام یا پھر سینجی کے جو بڑھتے قیمتیں ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مہنگا پڑتا ہے سڑک پر چلنا کار میں چلنا سفر کرنا تو آخر میں کس طریقے سے لوگوں کو راحت آنے والے دنوں میں ملنے والی ہے وکرم جی تھوڑا سا اگر اس سیڈ میں آیا اور اس کارک کے بارے میں بتائیں کہ یہ خاصیت کیا ہے اس کی اس کی خاصیت یہ ہے یہ گاڑی نوٹ آلی آئل ایمپورٹ کم کرے گی کنٹری کی بر جیسے کی منتی جی نے کہا یہ ہمارے جو فارمز ہیں جو انداتا ہیں انہیں ارجاداتا بنانے میں سیوگ کرے گی اچھا کس طریقے سے دیکھئے اس میں آپ نومل گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں اس میں کچھ ایتھنال مکس ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ 20% ہو یہ گاڑی آپ کو 20% کے بیونڈ ایتھنال پہ چل سکتی ہے مچ مچ ہائر لیول اچھا ایتھنال کی بات تو بہت پہلے سے بھی ہوتی رہی ہے اور کینڈری منتری یا پھر کینڈر سرکار اس پر زور دے رہی ہے ہے کہ پٹرول اور ڈیجل پر جو ڈیپینڈنسی ہے وہ کم ہو جی بلکل لازٹ کچھ سالوں میں دیکھا جائیں پٹرکلی جب سے یہ سرکار آئی بہت سارا کام کیا گیا ہے اور آٹھ سال کے اندر 1.5% مکس سے لے کے ہم آلریڈی 11.5% پہ پہنچ چکے ہیں 20% پہ ہم پہنچنے میں کچھ ایک سال باقی ہے 2025 سے پہنچ جائیں گے اور کانفیڈنس ہے پوری انڈسٹری کو اور ایتھنال سپلائیس کو کہ ہمارے پاس اتنا ایتھنال ہوگا کہ وہ ایتھنال تیار کرتا ہے کسان تیار کرتا ہے تو اس سے اس کی بھی آمدنی بڑھے گی اور جو لوگ سڑکوں پر چلتے ہیں کار میں سفر کرتے ہیں ان کے لئے بھی راہت ہوگی سستہ پڑھے گا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک سمجھا اور آم آگ ناغرک جو ہے اس کو راہت ہوگی پولوشن کم ہے یہ کاربن لویسٹ کاربن ویہیکل ہے دنیا میں ایک انجن ہوا جو فلیکسی فیول ہے اور ایک آپ کا الیکٹرک پاور ٹرین ہے جس میں موٹر آپ کا موٹر بھی ہے آپ کی بیٹریز بھی ہیں جس کے کارن یہ موٹر پہ بھی چل سکتا ہے انجن پہ بھی چل سکتا ہے انجن کی بھی تصویریں یہاں پر دکھائیں کہ انجن کو بھی دکھائے گیا ہے یہ دیکھیں خاص اس انجن کی کیا خاصی ہے ایسا ہے یہ جو عام گاڑی میں انجن لگتا ہے دو لیٹر کا ٹی این جی اے یہ اس انجن کا کٹ آؤٹ ہے اب یہ انجن نارمل طریقے سے ہائر ایتھنال کے لیے یوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایتھنال کروزف ہوتا ہے اس کے لیے اس انجن میں بہت ساری چینجز کرنی پڑتی ہیں وہ یہاں درشائی گئی ہیں وہ چینجز کرنے کے بعد اس کی کالیبریشن ہوتی ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے پھر ہومولگیشن ہوتا ہے کہ ہمارے ایمیشن نارمز کو یہ میٹ کریں تو اس میں کافی ڈیویلپمنٹ ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ چینجز لانے پڑتے ہیں تاکہ اس کو ہم نارمل پٹرول انجن سے فلیکسیل انجن بنا پاتے ہیں ہم لوگوں تک پہنچ میں کب آ پائے گی ہماری پوری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی لائیں تاکہ یہ ہم ایک آفرنگ ہمارے جو کنجیومرز ہیں ان کو دے سکے ایک سوال اور دوسری گاڑیوں کی کمپیریزن میں کتنا سستہ پڑے گا چلنا دیکھیں ابھی کالیگریشن میں پاس نہیں ہے پھر آپ دیکھیں کی فورٹی رو فیفٹی پرسنٹ یہ الیکٹریفائیڈ ہونے کے کارن فیول ایفیشنسی مل جاتی ہے اور ایتھنال ہونے کے کارن ایفلیکسی فیول ہونے کے کارن آپ جاد سے زیادہ ایتھنال یوز کر سکتے ہیں جو کہ پیٹرول کے حساب سے کافی سستہ ہے پیٹرول اور ڈیجل کے حساب سے کافی سستی ہوگی یہ گاڑی اور اس میں چلنا بھی آسان ہوگا اور آسان اس لیے کی فائتی ہوگی اور اسی لیے اس گاڑی کو شوکیس کیا گیا ہے اور جلد ہی بھارت کی سڑکوں پر یہ گاڑی آپ کو دیکھتی ہوئی نظر آئے گی کیونکہ کندریہ منتری نیتین گھٹکری بار بار اس بات کو زور دیتے ہیں کہ ایتھنال پر چلنے والی گاڑیاں وہ زیادہ سے زیادہ سڑکوں پر آئے اور اس کی وجہ سے کیونکہ باہر سے پیٹرول اور ڈیجل ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے وہاں سے مگانا پڑتا ہے تو اس میں زیادہ خرچہ آتا ہے اس میں بجٹ بھی لگتا ہے اور اس کا بوجھ عام لوگوں کی جیب پر پڑتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی گاڑیوں پر اب زیادہ کیندرہ سرکار کا فوکس ہے کہ جس سے کی ایک لوگوں کو وکلپ کے طور پر ملے اور کسانوں کی آمدنی بڑھے روجگار بڑھے اور لوگوں کا ان گاڑیوں میں کاروں میں سفر کرنا بھی آسان ہو اور کفائیتی ہو کیمرمن نصیب کے ساتھ روی سنگلی نیوز ایٹین انڈیا